بسم اللہ الرحمن الرحیم دیفنسیشن کی جو ایکسائز 2.1 ہے اور 2.2 ہے یہ کمپلیٹ کر لی تھی جس میں ہم نے دیفنسیشن بائی فرس پرنسپل یا جس کو آپ بائی دیفنیشن یا بائی بنیشو میتھڑ کہتے ہیں وہ ہم نے کر لیا تھا آج کس ویڈیو میں ہم دیفنسیشن کے کچھ تھیورم جو ہیں وہ پڑھیں گے یہ تھیورم جو ہیں یہ موسٹ ایمپورٹنٹ ہے یا اس کو اس طرح بھی کہہ سکتا ہے کہ آگے ہم نے جتنی بھی دیفنسیشن کرنی ہے یہ اس کی بیسکس ہے تو اس کو آپ نے روڑ سے سمجھنا ہے اصل جو گیم ہے دیفنسیشن کی وہ ان کو سیکھنے کے بعد سٹارٹ ہوگی ہم نے 2.1 میں اور 2.2 میں جو دیفنسیشن کی ہے وہ تھی بائی دیفنیشن ٹھیک ہے تو اب ہم کچھ فارمولاز پڑھیں گے تو آج سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میرے پاس جو دیفنسیشن کا تھیورم ہے وہ ہے دیفنسیشن آف ایک کونسٹن فنکشن کہ اگر آپ کے پاس کونسٹن فنکشن آگیا ہے تو اس کی دیفنسیشن آپ کس طرح سے کریں گے let's close function میرا ہے y is equal to c اور c جو ہے یہ آپ کا اینی کونسٹن ہے تو اگر میں اس کا derivative with respect to x فائن کرنا چاہتا ہوں ظاہرہ ہم جب بھی دیفنسیشن کریں گے کسی ایک ویریابل کے with respect to کریں گے تو یہاں پہ ہمارا جو انڈیپینڈنٹ ویریابل ہوگا کریں گے جو میں سارے فارمولز میں ڈسکس کروں گا وہ x ہوگا ہم on the score ہم with respect to x کی بات کریں گے ویسے differentiation ہم x کے علاوہ بھی کسی بھی ویریابل کے with respect to کر سکتے ہیں تو for instance اگر میں with respect to x بات کروں تو اس کو ہم اس طرح سے denote کیا کریں گے d by dx کسی بھی فنکشن کی اگر آپ نے differentiation کرنی ہے with respect to x تو اس کے ساتھ ہم کس کو multiply کریں گے d by dx کو جیسے میں نے y کا derivative لینا ہے with respect to x تو d by dx لکھ دیا اسی طرح سے right hand side بھی ہم d by dx لکھیں گے اور یہ ساتھ c ہے اور یہ آپ بعد یاد رکھیں کہ constant function کا derivative ہمیشہ zero ہوتا ہے وہ آپ کسی بھی ویریابل کے with respect to کرنے ضرور ہی نہیں ہے کہ صرف x کے with respect to constant function کا derivative zero ہوگا کسی بھی ویریابل کے with respect to آپ جب constant function کا derivative لیں گے تو وہ zero ہوگا اور اس چیز کا proof ہم پہلے کر چکے ہیں constant function کا derivative جب ہم نے with respect to definition فائنڈ کیا تھا دوسرے ہم نے دیکھا تھا وہ zero آیا تھا اگر آپ ہمارے لیکسٹ دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کا link میں description میں دے دیتا ہوں اس میں آپ دیکھ لی جگہ کہ constant function کا derivative کس طرح سے zero ہوتا ہے next ہمارے پر دوسرے number پہ جو theorem ہے وہ ہے power formula یا جس کو آپ power rule کے نام سے بھی اس کو جو ہے وہ pronounce کرتے ہیں power rule کیا ہے for example میرے پاس یہاں پہ ایک function ہے y is equal to x کی power n ٹھیک ہے جی اور n جو ہے آپ کا یہ integer ہے مطلب z سے belong کر رہا ہے تو جب ہم اس کا derivative لیں گے with respect to x تو اس کو کیسے لکھیں گے d by dx into y is equal to d by dx into x کی power n اب آپ دیکھیں کہ اس کو کس طرح solve کرنا ہم نے یہ جو x کی power n ہے نا اس کو آپ نے شروع میں لکھ لینا ہے power شروع میں یہ x سے multiple ہوگی power میں ایک minus کر دیں گے جتنی بھی power ہوگی اس سے one جو ہے وہ minus کر دیں گے اور اس کے بعد یہ بعد آپ نے گوٹس ہمیں نہیں ہے اس کے بعد ہم نے power کے بغیر جو function ہے نا ہمارا either x ہے اس کا آگے derivative لکھنا ہے actual formula کی sense یہ کہتی ہے کہ power rule ہم کس طرح سے apply کریں گے power شروع میں آجے گی power میں one minus کریں گے جتنی بھی power ہوگی اور اس کے بعد next ہم یہ جو power کے نیچے function ہوگا اس کا آگے derivative لکھا کریں گے یہاں پہ نیچے function x ہے تو اس لیے یہاں بھی میں نے لکھ دیا ہے x کا derivative ٹھیک ہے اور x کا derivative کیا ہوتا ہے جی n x کی power n minus 1 x کا derivative 1 ہوتا ہے اب یہ جو x کا derivative میں نے 1 لکھا ہے اگر میں یہ proof کرنا چاہتا ہوں کہ x کا derivative 1 کس طرح سے ہے تو وہ بڑا simple سا proof ہے اس کا for example y is equal to x ہے میں نے proof کرنا ہے کہ یہ x کا derivative جو ہے یہ 1 ہے تو میں اس کا derivative by definition find کرتا ہوں اس کا پہلا step کیا تھا y میں ہم add کرتے ہیں delta y اور x میں ہم کیا add کرتے ہیں delta x اس کے بعد next step میں ہم کیا کرتے ہیں y کو ادھل آ کے negative کر دیں گے ٹھیک ہے جی اور پھر ہم جب y کی value put کریں گے وہ کیا ہوگی x x cancel ہو گیا positive negative باقی مار پاس کیا رہ گیا delta y is equal to delta x اور third step میں ہم کیا کرتے ہیں delta x پہ divide کرتے ہیں تو یہ آپ کا بنجھے کا delta y over delta x is equal to delta x over delta x یہ cancel ہو گیا اور یہ رہ گیا one اور fourth number پہ مارا step کیا ہوتا ہے ہم نے limit لینی ہوتی ہے اب میں limit لے لیتا ہوں limit delta x approaches to zero delta y over delta x is equal to limit delta x approaches to zero تو یہاں پہ میرے پاس one رہ گیا ہے اور یہ آپ جانتے ہیں left hand side کس کی equal ہو جاتی ہے پھر dy by dx کے اور one کیونکہ ہمارے پاس یہ function میں صرف one رہ گیا ہے delta x ہے ہی نہیں تو پھر یہ جو limit ہے یہ ختم ہو جائے گی یہاں سے میرے پاس one آ گیا تو یہ دیکھیں ہم نے بالکل آسانی سے prove کر لیا ہے کہ جو x کا derivative ہے with respect to x یہ قابلے گوھر بات ہے x کا derivative with respect to x one ہے اگر ہم اس کو کسی اور variable بول کے with respect to کریں گے تو پھر one نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو یہ ہم نے prove کر دیا ہے کہ x کا derivative with respect to x جو ہے وہ one ہوتا ہے اب ہم move کرتے ہیں اپنے third theorem کی طرف third theorem کچھ اس طرح سے ہے کہ اگر ایک constant ہو ہمارے پاس اور اس کے ساتھ کوئی function multiply ہو رہا ہوں function اب کسی بھی form کا ہو سکتا ہے یہاں میں میں نے اس کی notation لکھ دی ہے c کوئی constant ہے اور f of x آپ کا function ہے تو اگر ایسی situation آ جائے اس کو میں تو پھر ہم اس کا derivative کس طرح سے find کریں گے سب سے پہلے تو ہم لکھیں گے d by dx y اور d by dx into c f of x اب یہ جو left hand side یہ تو آپ کا بان جاتا ہے d y over dx جب بھی کوئی constant کسی function کے ساتھ multiply ہو رہا ہوگا اور اگر ہم نے اس کی differentiation کرنی ہے تو جو constant ہے وہ derivative سے باہر آ جاتا ہے اور یہ جو d y dx ہے یہ function کے ساتھ لگ جائے گا مطلب پھر ہم نے اس function کی differentiation کرنی ہے یہ same چیز ہم نے limit میں بھی پڑی تھی کہ اگر کسی function کے ساتھ constant multiply ہو رہا ہو تو limit function کے ساتھ لگ جاتی تھی constant باہر آ جاتا تھا تو same differentiation کے case میں بھی ایسی ہے کہ اگر کوئی constant multiply ہو رہا ہے کسی function کے ساتھ اور اگر ہم اس کا derivative find کرنا چاہتے ہیں تو constant جو ہے وہ side پہ ہو جائے گا پھر ہم اس function کا sum اور difference of functions اگر ہمارے پاس دو یا دو سے زیادہ functions کا sum ہے یا difference ہے تو then ہم اس کی differentiation کس طرح سے کریں گے for example y is equal to f of x plus minus g of x اس کا جب ہم derivative لیں گے تو میں اس کو لکھتا ہوں d by dx into y is equal to d by dx into یہ ہمارے پاس ہے f of x plus minus g of x تو یہ جو left hand side ہے یہ تو آپ کی بن جاتی ہے نا dy by dx اور right hand side پہ یہ جو dx ہے یہ دونوں function پہ separate ہو جائے گا اس کو ہم پھر اس طرح سے لکھیں گے d by dx into f of x plus minus d by dx into g of x مطلب ہم پھر دونوں functions کا separately derivative find کریں گے اب ضروری نہیں ہے کہ وہ دو function ہوں گے دو سے زیادہ بھی ہو سکتی ہیں تین چار پانچ چھے جتنے بھی function ہوں ہم اس طرح سے d by dx کو سب پہ separate کر کے ہر function کا separately derivative find کریں گے next ہمارے پاس fifth number پہ جو theorem derivative of a product یا جس کو آپ product rule کا بھی نام دیتے ہیں یہ بہت اہم ہے مطلب اگر آپ کے پاس دو functions multiply ہو رہے ہیں تو then ہم derivative فائنڈ کریں گے یہ دیکھتے ہیں اب ہم for example یہاں بھی میں دو function لے لیتا ہوں f of x dot g of x یہاں بھی یہ product کو represent کر رہا ہے جب ہم اس کا derivative لیں گے with respect to x تو d by dx into f of x dot g of x یہ میں نے دون در d by dx لے لیا اب left hand side پہ تو میرے پاس رہ جے گا d y by dx اور یہ آپ نے گھوٹ سے سمجھنا ہے اگر دو function multiply हो رہے ہیں تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے پہلا function ویسے ہی لکھنا ہے دوسرے derivative find کرنا آپ نے درمیان میں ہمیشہ plus sign پھر دوسرا function ویسے اور پہلے function derivative find کرنا پھر سمجھ آگی میں repeat کرتا ہوں کہ اگر دو function multiply ہو رہے ہوں تو آپ نے کس طرح derivative find کرنا ہے پہلا function ویسے دوسرے derivative find کریں پھر دوسرا function ویسے پہلے derivative find کریں گے اور اس کو ہم product rule کا نام دیتے ہیں next ہمارے پاس six number پہ جو theorem ہے derivative derivative of a quotient کہ اگر دو functions divide ہو رہے ہیں تو ہم ان کا derivative کس find کریں گے اب میں صرف آپ کو general formulas بتا رہا ہوں ان کی application ہے وہ exercise 2.3 میں کریں گے ان کو apply کس طرح کرنا ہے اب آپ on the score formulas کو سمجھ لیں ہم ان کو use 2.3 میں کریں گے اچھا یہاں بھی میرے پاس ہے کہ 2 functions divide ہو رہے ہیں اور quotient rule کا نام بھی دیتی ہے تو وہ کیا ہے y is equal to f of x over g of x تو یہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 2 functions divide ہو رہے ہیں ان کا quotient ہے 2 function کا تو ان کا derivative دی پہلے ہی آگیا اب left hand side میرے پاس بنجھے گا d y by dx is equal to سب سے پہلے آپ نے denominator میں یہ نیچے function divide ہو رہا نا g of x اس کا لینا ہے square پھر اوپر numerator میں نیچے والا function ویسے مطلب g of x اوپر والے function کا derivative define کرنا d by dx into f لکھیں گے اور نیچے والے function کا derivative find کریں گے ٹھیک ہوگے جی میں فاملہ repeat کر دیتا ہوں جب بھی 2 function divide ہوں تو آپ نے اس situation میں quotient rule لگا کے اس کا derivative find کرنا ہے quotient rule کیا ہے نیچے والے function کا square denominator میں پھر اوپر نیچے function ویسے as ویسے جو numerator میں ہے مطلب اور نیچے والے function مطلب g of x کا derivative اور اس کو ہم quotient rule کا نام دیتے ہیں بات سمجھ آگی تو یہ تو ہمارے پاس کچھ theorem تھے جو ہم نے next 2.3 exercise میں اور پورے chapter میں جتنی بھی ہم آگے defensation کریں گے ان میں ان کو use کریں گے ابھی ان کے علاوہ بھی کچھ formulas ہیں لیکن ہم ان کو time کے ساتھ یا جس طرح سے ہم ان کو use کریں گے ہم ساتھ ست اس کو سیکھیں گے تو یہ formula جو ہیں وہ actually defensation کی base ہیں جیسے میں آپ لیکچر کے شروع میں بتایا کہ یہ جتنے بھی اب ہم آگے defensation کریں گے